السلام علیکم ربما شعر فرش ورش پر خوش آمدید جب ہم بات کریں اگنا کے اپسیوڈ نمبر 53 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسیوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے جو ہے سب کافی پریشان اور پوری طرح جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہی پر دوسرے طرف جو ہے زین جاتا ہے اور شاہر جو ہے اس کو خانسرہ دیتا ہے وہی ہمار جو ہے وہ عجزہ کی قبر پر جاتا ہے وہ جو ہے بلکل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے نیدہ جو ہے سرما سے لابطہ کرنے کوش کرتے ہو اس کی ماں جو سمنہ کردیتی ہے وہی پر زیاہ اور سنماہ جو ہے وہ بھی کافی پریشان ہوتا ہے اسد آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بولرین ایپس سے شادی کرنا چاہتا ہے جو زیاہ ہے وہ ساری بات اس کو بتاتا ہے تو اس کے لئے کافی پریشان ہوتا ہے رضا کوئی بات نیدہ کو بتاتے ہو تو اسے کہتا ہے کہ وہ کبھی اس باف نہیں کرے گی سب کو پولہ سب کیا ہے کہ آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا وہی پہ دوسری طرف جو ہے اظہر اور اس کی بیوی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کافی پریشان ہوتے ہیں وہی امار اور اس کی امار اپنی ماہ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہوتی ہیں یا اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ اظہر سے کہتا ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے وہی پہ زین جو ہے زین کو آتا ہے اظہر کا خون اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کے جو ہے شہر سے ملنا چاہتا ہے وہی آنا والے اپیسوڈ میں ہم لوگے دیکھیں اس طرح سے جو ہے امار جو ہے وہ بے کل بے کابو ہو جاتا ہے وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا ہے وہی پہ اظہر اور جو ہے اس کے اظہر کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ آپ کو جو ہے نایاب کا خیال رکھنا ہے کیونکہ میں کسی بیٹی کو کچھ ہوا تو میں جو ہے برداشت نہیں کر پاؤں گا وہی پہ دوسری طرف نایاب کو اس کی ماہ سمجھاتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تھا ہم جو برداشت نہیں کر سکنے تو کہتی ہے کہ جب میں آئیزہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے وہی پہ دوسری طرف رضا جو ہے وہ نیدہ سے کہتا ہے اس کو جو ہے کبھی بھی آئیزہ ماف نایاب جو ہے وہ ماف نہیں کرے گی وہی پہ دوسری طرف جو ہے امار جو ہے بلکل پوری طرح ٹھوٹ جاتا ہے خود کو سنبھال نہیں پاتا وہی پہ جو سائرہ ہے وہ کہتی ہے اشارہ سے کہ میں جو ہے اگلے جمعہ کو ازین کی دھلہن لے کے آ رہی ہوں آپ دیکھنا یہ آنے والے اپیسوڈ میں کیا ہوگا کیا جو ہے ابھی اس کی بیٹنوں کی زندگی میں کوئی مشکلات پیدا ہوں گی کیا وہ خود کو سمال سکیں گے ابھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا